اپتدا ہے رب العلم یزل کے نام اکبر سے جو رحمان و رحیم ہے ستار و وفار ہے حفیظ و جمیل ہے سب حمد و سناع اسی کے لائق ہے جو میرے محمد کا خدا ہے لاکھوں کرونوں سلام اس حسدی مقدسہ پر جو وجہ تخلی کے کائنات بنی لاکھوں سلام رسولِ آلِ رسول پر کہ جس کی وجہ سے درود کو فضیلت ملی لاکھوں سلام منحستی مقدسات پر کہ جن کی وجہ سے صفاتِ خدا کا اظہار ہوا لاکھوں کرونوں سلام اصحابِ رسول پر ازواجِ رسول پر آلِ رسول پر لاکھوں کرونوں سلام آستانہِ زہرہ پر لاکھوں کرونوں سلام آستانہِ حسنینِ کریمین پر لاکھوں کرونوں سلام تحلیزِ علی پر لاکھوں کرونوں رحمتیں ہوں ان بزرگان کے مزارانِ اقتص پر کہ جن کی نسبت ہمارے لئے باعثِ نجات ہے جن کا کرم آج بھی ہم کو اپنے دعامانِ کرم میں لئے بیٹھا ہے لاکھوں کرونوں سلام ہو سرسلہِ چشتیا کے شہبازوں پر کہ جن کی آستانوں سے آج بھی فیض کے چشمیں جاری ہیں لاکھوں کرونوں رحمتیں ہوں آستانہِ حمیدیاں چشتیاں سابریاں زمانیاں پر کہ جن کا کرم آج بھی ہم کو اپنے دعامانِ کرم میں لئے بیٹھا ہے لاکھوں کرونوں رحمتیں ہوں میرے قبلہ حضور پیرو مرشد صاحب زادہ شانہ واللہ اوپر کہ جن کی ایک ایک آدھا جن کی ایک ایک شفقت جن کا چہرہِ اقدس جن کی ظلفیں جن کی آنکھیں جن کی آدھائیں شاید ہمیں مرنے کے بعد بھی نہ بھول پائیں وہ اس قدر ہماری آنکھوں میں سما گئے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہماری آنکھوں کی پتلیوں میں وہ زندہ رہیں گے آج ان کی دوسری عرص پاک شرسلہ ختم پاک کی شرسلہ میں سلانہ ختم پاک کا انقاد محفل نات کی شکل میں ختم خاجگان کی شکل میں انقاد پذیر ہے جس کی صدارت میرے قبلہ حضور صاحب زادہ پیر طریق ترحب شریعت جناب محترم صاحب زادہ سجد پیر علی موظم شاہ صاحب شانہ واللہ فرما رہے ہیں ان کی اجازت سے میں آج کی اس ختم خاجگان کا آغاز طلاف دکلام رحمان سے کروانا چاہتا ہوں تو میں ملتمس ہوں ہمارے آستانے سے منصوب کاری زینت القرآ فخر القرآ کاریو القرآ جناب محترم کاری نظیر عامل صاحب سے گوائیں اور اپنے مخصوص انداز میں کلام ربے سے مستفیض فرمائیں جناب کاری نظیر عامل صاحب حافظ نظیر عامل صاحب عرصہ ادراز سے حضور قبلہ پیر و مرشد کی نگاہوں سے پرورشانہ والے اور ان کا لہن جو قبلہ پیر و مرشد کوئی انتہائی پسند ہے تھا نہیں ہے اور پیر صاحب نے ان کو وہ جھوم جھوم چک کر وہ جو دع دینی وہ آج بھی ہمیں یاد ہے اور جب یہ گئے فوٹا باس اپنی قرآت کے لئے کاری صحاق احمد صاحب کے پاس اور پھر ان کو آپ نے اپنے دست شفق سے روانہ کیا اور پھر چند سال کے لئے کاری نظیر عامل صاحب اپنی تعلیم کا دورانیاں کراچی میں بھی گزار کر آئے ان کی پرورش حضور قبلہ پیر و مرشد نے خود فرمائی اور ان کو بہت ساری باتیں سکھائیں جیسے ہماری تربیت کرتے تھے نا ویسے ہی حافظ نظیر صاحب کی وہ پرورش کرتے رہے حافظ جعفر صاحب کی کرتے رہے اور الحمدللہ ہمارے حافظ رائدن صاحب آج جن کو کمہ بیش اسی سال کا عرصہ بھی چکا ہے دربارے آلیا گوھر باریا پر انہوں نے اپنے چار صاحب زادے حافظ قرآن بھی بنائے اور ہمارے گاؤں میں بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں جنہوں نے حافظ صاحب سے ناظرہ قرآن مجید فرقان احمید پڑا اور بہت سارے حفاظ قرآن حافظ صاحب نے بینوں نے ملک بھی بھیجے بچے شوق رکھتے تھے ہمارے گاؤں کے کافی عرصہ پہلے اب حافظ صاحب اپنا خراج عقیدت کلام الہی کی صورت میں حضورہ قیدو جہاں اور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں پیش کروائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الر لا خوف علیم ولا يحزنون الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآكِرَةِ لَا تَبُدِي لَلِكَرِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَا الْفَوْزُ عَظِيمِ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآكِرَةِ لَا تَبُدِي لَكَلِمَاتِ اللَّهِ لَا تَبُدِي لَكَلِمَاتِ اللَّهِ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالُفَادُ الرحمن الرحيم وَالَلَى الْأَرْضُ موسیقی وَالَّذِينَ يَبِيطُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْجَدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا ذَابَ جَهَنَّم موسیقی إِنَّ عَذَابَ هَا كَانَ غَرَامًا موسیقی وَالَّذِينَ يَبِيطُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْجَدًا وَقِيَامًا موسیقی وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْعِشَارُ اطِلَتْ وَإِذَا الْبُحُوشُ عُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوُودَ تُسُوِلَتْ وَإِذَا الْصُحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَةُ مُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا مُقُصِمُ بِالْكُنَّسِ وَإِذَا الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبُحِ إِذَا تَنَفَّسْ إِنَّ مَوْلَ قَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْهَرُ إِنَّ شَانِيَكَ وَالْأَبْتَرُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ تمام معززینِ محترم الشاقہ نے درحمی دیا اور میرے قبرہ و کعبہ پیر سید عبدالحمی شاہ رحمت اللہ علیہ اور سید پیر میر زمان علی شاہ رحمت اللہ علیہ اور میرے قبلہ جس طرح کی فرما رہے تھے بس آج میں نے پڑھا بھی ان کے ہی کرم سے ہیں ان کی انائے سے مجھ میں اتنی طاقت تو حمد نہیں تھی کہ میں پڑھ پاؤں گا لیکن بس سائنہ دا کرم انہ نے فرمایا سے بہت مہربانی عبدی دعوان دا صدقہ اللہ تعالی تمام حاضرین دی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوان آنا